اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا اور علم نہیں ہوتا لوگوں کو مسئلے پتا نہیں ہوتے تو روزہ ٹوٹا نہیں ہوتا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا اسی لیے میں نے ساری چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں یہ کلپ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس کلپ کو آپ شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ ضروری مسائل ہیں جو سب کو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے نمبر ایک بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کسی نے بھول سے کچھ کھا لیا کچھ پی لیا تو جیسے یاد آجائے فوراں روک جاؤ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو کسی کو کہ وہ روزہ دار ہے اور وہ کچھ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اگر وہ تندرست ہے طاقتور ہے تو تو فوراں یاد دلا دو اور اگر وہ کمزور ہے تو اسے کھانے دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار بھول سے کچھ کھا لے اور پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ کمپلیٹ کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے لیکن یاد آجائے پھر رک جاؤ اگر یاد آگیا پھر بھی آپ کھائے چلے جا رہے ہو تو پھر روزہ بریک ہو جاتا ہے نمبر دو تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو بس تھو 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 ہمارے ہاں کام کرنے والے آتے تھے پہلے تو میں دیکھتا تھا کہ جب روزے سے وہ ہوتے تھے تو بس تھو تھو ہر جگہ ان کا تھو تھو چل رہا ہوتا تھا پاس بیٹھے ہوئے اٹھ کے جا رہے ہیں کہاں جا رہو بار بار بھائی تھوکنے جا رہے ہیں اچھا ان کو بتا دو پھر بھی نہیں ہے دل نہیں مان رہا قرائیت کر رہا ہے دل ارے بھائیہ جب روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے تھوک نگلنے سے تو بار بار تھوکنے کی ضرورت کیا ہے تو تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ آپ بار بار تھوک ہوگے نا تو خوشکی اور ہو جائے گی پیاس لگے گی آپ کو اور اس سے صحت کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے اس لئے تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے بار بار تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر تین پان کھا کر جو سرخی بچ جاتی ہے مالی جی آپ نے پان کھایا اور پان کھانے کے بعد آپ نے اچھے سے دان صاف کر لیے لیکن لالی اور سرخی جو موں میں بچ جاتی ہے اور وہ تھوک کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ سرخی جو کلی ولی اور دان صاف کرنے کے بعد بھی رہ جاتی ہے موں کے اندر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر چار ناک کو سڑکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ کو نزلہ ہو رہا تھا اور نزلہ اندر جانے لگا یا آپ نے ناک اندر لے لی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر پانچ موہ کی رال سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے رال آپ کے موں میں جمع ہو گئی آپ سو رہے تھے اب وہ رال اندر چلی گئی تو موہ کی جو رال ہوتی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر چھے موہ میں خون تھوڑا ہو اور آپ اس کو نگل جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا خون تھوڑا سا نکلا اور آپ اس کو اندر لے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر خون زیادہ ہے تھوک سے اور جب خون زیادہ ہوگا تھوک سے تو آپ کو ذائقہ اس کا محسوس ہو جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو تھوڑا بہت خون آپ کے دانس سے نکلا یا موں میں نکل آیا اور آپ اس کو اندر لے گئے تو تھوڑا خون اگر آپ اندر لے جاتے ہیں تو اس سے روزہ بریک نہیں ہوگا نمبر ساتھ زبان سے کوئی چیز چکھی پھر ٹوک دی تو زبان سے کوئی چیز چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹا بشرتے کہ وہ چیز آپ اندر نہ لے جاؤ مالی جے خواتین کھانا بناتی ہیں اور کسی کے ہزبنڈ جو ہیں وہ بہت سخت ہیں ہزبنڈ کو سخت نہیں ہونا چاہیے کھانے کے معاملے میں مالی جے نمک کھل کر رہ گیا تو بہت زیادہ اگدم شیر بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سبر تحمل یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم لوگوں کو اپنانے چاہیے تو کوئی خاتون ہے جو کھانا بناتی ہیں انہوں نے چکھا تو چکھنے کے بعد تھوک دیا تو کھانا چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے روزہ بریک تب ہوگا جب آپ نے کوئی چیز چکھی اور چکھنے کے بعد آپ اس کو اندر لے گئے تو پھر اس کو چکھنا نہیں کھا جائے گا پھر تو آپ کھا گئے نا اس کو تو چکھ کر اگر آپ نے تھوک دیا تو پھر روزہ بریک نہیں ہوگا اگر اوچھ نیچ ہو جائے تو شیر بن جاتے ہیں دہارنا شروع کر دیتے ہیں گھر میں تو ان کو چاہیے کہ کھانا چکھ لیں اور چکھنے کے بعد اندر نہ لے جائیں بلکہ تھوک دیں اسی طرح سے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو چبا کے کھلانا پڑتا ہے تو ایسے بچوں کو آپ کھانا کھلا آتی ہیں اور روزے کی حالت میں تو چبا کے آپ کھلا سکتی ہیں لیکن جو موں میں ہے اس کو آپ تھوک دیں اندر نہ لے جائیں اچھا نمبر آٹھ مسواق کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے مسواق آپ خوب کیجئے مسواق کرنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق فرماتے تھے مسواق کرنے سے نماز کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے تو مسواق کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اب مسواق چاہیں سوکھی ہو یتر ہو مسواق کا ذائقہ آپ کے گلے میں فیل ہو رہا ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو مسواق کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر دو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کسی کو خون کی ضرورت تھی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور آفیت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے خون دینے کی تو روزہ کی حالت میں خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر دس خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا مالی جیے کوئی ایسی پرابلم آگئی جس میں خون ٹیسٹ کروانے کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے تو روزہ کی حالت میں ہم خون کی جانچ کروا سکتے ہیں اس سے روزہ بریک نہیں ہوتا ہے نمبر گیارہ لیکن خون دینا خون کی جانچ کرانا نمبر گیارہ انجیکشن لگوانا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ بریک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بغیر کسی وجہ کے نہیں کرنا چاہیے یعنی کوئی پرابلم ہے تب ہی آپ خون کی جانچ کروانے تب ہی آپ خون دیں ضرورت ہے آپ انجیکشن تب ہی لگوانے جب ضرورت ہو بغیر کسی ضرورت کے بلا وجہ کہ آپ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر تیرہ پرفیوم اور اتر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا آپ پرفیوم لگاتے ہیں یا آپ اتر لگاتے ہیں تو اس سے روزہ بریک نہیں ہوتا ہے نمبر چودہ خود بخود الٹی ہو جانے سے مالی جی آپ نے سہری کی آپ نے سہری میں زیادہ کھا لیا اور جب زیادہ کھا لیا تو دل گھبرایا اور وامٹنگ ہو گئی آپ کو تو خود بخود پلٹی ہو جانے سے وامٹنگ ہو جانے سے بھی روزہ بریک نہیں ہوتا ہے اچھا لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ وامٹنگ ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وامٹنگ اگر آپ نے خود کی ہے جان بوچ کر اور وہ اتنی ہو گئی جس سے مو بھر جاتا ہے یعنی بہت ساری ہو گئی ہے تب تو روزہ بریک ہوگا لیکن خود بخود وومیٹنگ ہو گئی دل گھبرائے آپ کا اور وومیٹنگ ہو گئی آپ نے انگلی ڈال کے جان بوچ کے وومیٹنگ نہیں کی بلکہ دل گھبرائے وومیٹنگ ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہیں کتنی بار وومیٹنگ ہو جائے اچھا نمبر پندرہ ناک سے خون نکلنے سے نکسی اگر کسی کی پھوٹ جاتی ہے اور خون نکلتا ہے ناک سے تو ناک سے خون اگر نکلتا ہے تو روزہ بریک نہیں ہوتا ہاں اگر وہ خون اندر چلا جائے گا حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر روزہ بریک ہو جاتا ہے نمبر سولہ احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نائٹ فیل اگر ہو گیا یا احتلام ہو گیا آپ دن میں سو رہے تھے احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ بریک نہیں ہوتا لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ بریک ہو جاتا ہے بریک نہیں ہوتا روزہ بریک ہوتا ہے مشتزنی کرنے سے اگر آپ نے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا مشتزنی مستربیشن جس کو کہا جاتا ہے تو پھر روزہ بریک ہو جاتا ہے لیکن احتلام اگر ہو جاتا ہے مالی جی آپ سوے اور سونے کی سوتے ہوئے آپ کے جو احتلام ہو گیا امنی خارج ہو گئی تو اس سے روزہ بریک نہیں ہوگا نمبر سترہ سر یا بدن پر تیل لگانے سے روزہ کی حالت میں آپ سر پر یا باڈی پر تیل لگا سکتے ہیں اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا نمبر اٹھارہ بال یا ناخون کٹنے سے بھی روزہ بریک نہیں ہوتا آپ بال کٹوا ہو ناخون کٹو کوئی دکت نہیں ہے نمبر انیس بیوی کا بوسہ لینے سے بیوی کو کس کرنے سے روزہ بریک نہیں ہوتا لیکن نہیں کرنا چاہیے مقروح ہے ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے جب آپ روزہ کی حالت میں میہ بیوی ایک دوسرے سے ملیں گے پیار محبت کریں گے تو پھر بات آگے تک چلی جائے گی اور پھر آگے تک اگر بات چلی گی تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ الگ سے واجب ہوگا ٹھیک ہے اسی لئے میہ بیوی کو ایک دوسرے سے روزہ کی حالت میں نہیں ملنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر میہ بیوی محبت میں ایک دوسرے کا بوسہ لے لیتے ہیں اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر روزہ روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے نمبر بیس آنکھ کان میں دوہ ڈالنے سے بشرتے کے آپ کے کان کا پردہ ٹھیک ہو تو آنکھ میں اور کان میں دوہ ڈالنے سے بھی روزہ بریک نہیں ہوتا ہے نمبر اکیس برش برش پیسٹ منجن کرنے سے روزہ بریک نہیں ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ بریک ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ کی حالت میں برش کرنا پیسٹ کرنا منجن کرنا یہ مکروح ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے برش پیسٹ کر لیا اور برش پیسٹ کرنے کے بعد اس کا ذائقہ آپ کے حلق میں محسوس ہوا اور آپ اس کو اندر لے گئے تو روزہ بریک ہو جائے گا اس لئے ان چیزوں سے بچنا چاہیے لیکن برش پیسٹ کرنے سے روزہ بریک نہیں ہوتا ہے بریک تب ہوگا جب اس کا ذائقہ آپ کے حلق کے راستے سے اندر چلا جائے ٹھیک ہے اس لئے روزہ کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے نمبر چوبیس برے خیالات آنے سے روزہ کی حالت میں آپ کو برے خیالات آ رہے ہیں گندے گندے خیالات آ رہے ہیں یا آپ نے جان بوچ کے کسی کے بارے میں یا کچھ گندہ سوچ لیا غلط سوچ لیا تو اس سے بھی روزہ بریک نہیں ہوتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے نمبر پچیس مکھی مچھار یا دھوان اچانک اندر چلا گیا مالی جی آپ کو چھیک آئی یا کھانسی آئی یا آپ کا مو کھلا بعض دفعہ ہوتا ہے مچھار اندر چلا گیا مکھی اندر چلی گئی یا دھوان اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر جان بوچ کے آپ دھوان کو اندر لے گئے تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا یہ ساری چیزیں جب آپ نہیں چاہتے تھے غلطی سے اچانک سے وہ چیز اندر چلی گئی تو پھر روزہ بریک نہیں ہوگا ٹھیک ہے نمبر چھبیس بار بار غسل کرنے سے بھی روزہ بریک نہیں ہوتا ہے آپ جتنی بار چاہو نہاؤ لیکن زیادہ بار نانا بھی نہیں چاہیے بلا وجہ آپ پانی کی بربادی کر رہو ٹائم کی بربادی کر رہو دو بار نالو تین بار نالو یہ نہیں کہ صاحب آپ باتروم میں گھسے ہوئے ہو ہر آئے گھنٹے میں آپ نانے جا رہے ہو تو بار بار غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر ستائیس شیونگ کرنے سے شیونگ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے شیونگ کرنا ایک الگ گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ ہے حرام ہے شیونگ کرنا لیکن شیونگ روزہ کی حالات میں اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس سے روزہ بریک نہیں ہوتا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے مائنڈ میں آئیں اور میں نے سوچا جگہ جگہ سے میں نے نوٹ کیا آپ لوگ جو سوالات پوچھتے ہیں وہاں سے میں نے نوٹ کیا ساری چیزوں کو نوٹ کیا اور یہ ساری چیزوں کی ایک لسٹ بنائی میں نے ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہو لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں جہاں تک میں کور کر سکا میں نے کور کی ہیں ساری چیزیں یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی لئے آپ اس کلپ کو گھر پہ سب کو دکھائیں سب مسلمانوں کو یہ مسئلہ پتا ہونا چاہیے اپنے اسٹیٹس پر لگائیں سوشل پریٹ فارم پر شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ